میں نے سیدھا کہا ایک تو سٹیٹ لیول پہ سٹیٹ لیول پہ گورنر رول کی وجہ سے جو لوگوں میں اتمنانیت نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ اپنے نمائندے بنیں اپنی سرکار بنیں اس سلسلے میں اور آپ دیکھیں گے کہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا الیکشن پروسس میں تو ساتھ ہی جب یہاں ٹنگ مرک کی بات آپ کریں گے یہاں جب تک گلام حسن میر تھا تب تک ٹنگ مرک کا ڈیولپمنٹ میں چرچہ ہی نہیں گراؤنڈ پہ کام ہوتا تھا پچھلے دس سالوں میں ٹنگ مرک میں ترقی کی گتی رک گئی تو یہاں پر یہ نعرہ چل رہا ہے ٹنگ مرک کی مجبوری ہے میر صاحب ضروری ہے تو اس وقت جو لوگ کتاروں میں آپ دیکھ رہے ہیں اور مجھے سپورٹ کر رہے ہیں یہ وہی ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں اپنی ترقی چاہتے ہیں کہا کہ ہمیشہ سے جم و کشمیر اور مارکز کی درویان ٹرسٹ ڈیفسٹ کی بات ہوگی اس وقت تک تو بات یہ ہے کہ پرائیم منسٹر نے بھی ہوم منسٹر نے بھی وعدہ کیا ہے کہ ہم آفٹر الیکشنس ریسٹور کریں گے سٹیٹھوڈ اور سٹیٹھوڈ ریسٹور کرنا ضروری ہے ساری کنٹری میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی ایمپاورمنٹ آف دا پیپل یہ جو گورنرس رول یہاں جو یوٹی ہے یوٹی میں اتنے پاورس ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو نہیں ہوتے ہیں یہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پھلی ایمپاورڈ گورنمنٹ ہو پھلی ایمپاورڈ اپنے نمائندے ہو تاکہ وہ ان کو پوری طرح سے ریپریزنٹ کریں نمائند سے نمائند ہوں پھلی ایمپاورڈ پانے پہتے ہیں اسیی کی آس پاس پانے پر سکھی ہو گئے